بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودی اپس اللہ حافظ ہوں جی آپ کے ساتھ میں آپ کو دے دوں گا آج کی ایک اپ ڈیٹ اپڈ یہ ہے کہ آپ سب بھائیوں کو اس نیوز کے متعلق پتہ چل چکا ہوئی میں بھی آپ کے ساتھ ڈیٹیل سے ایک ویڈیو شیئر کر چکا ہوں کیسی نیوز کے متعلق اگر آپ چھوٹی پر جاتے ہیں یہاں سے تو چھوٹی پر گئے ہوئے آپ واپس نہیں آتے ہیں چاہے فلائی بند کی صورت میں تو آپ پر تاہیاد پر بندی لگا دی جائے گی سعودی ریبیہ میں جو کہ پہلے تین سال ہوتی تھی تو اس کے متعلق ایک بھائی لیٹس نیوز آ رہی ہے ایک اچھی خبری میں ایسے بولوں گا وہ یہ ہے سب سے پہلے آپ کو یہ بتا دوں گا اگر آپ کسی کے ساتھ کوئی بھی کسی قسم کا ایگریمنٹ کرتے ہیں بھائی اور ایگریمنٹ آپ توڑتے ہیں توڑنے کے بعد آپ چھوٹی چلے جاتے ہیں خروج پر چلے جاتے ہیں چاہے چھوٹی جائیں چاہے خروج جائیں آپ کا ایگریمنٹ باقی ہو تو بھائی آپ پر تب بھی تاہیاد پر بندی لگا دی جائے گی سعودی ریبیہ میں انٹری کے مطلق یہ اپنے ذہر میں رکھئے گا جو آپ بھائی ایگریمنٹ کر رہے ہیں کسی بھی کفیل کے ساتھ اس ایگریمنٹ کے اوپر آپ کو پھر پورا اترنا ہوگا ابھی بات کر لیتے ہیں اس کے مطلق نیوز کا رہی ہے وہ تمام تر فیملیز جو یہاں سے جا چکی ہیں چھوٹی کے اوپر بہت سی پتہ ہے آپ کو جی فیملیز گئی تھی فرائیٹ بند ہونے کی صورت میں وہ سعودی ریبیہ میں داخل نہیں ہو سکے تو ان کے لیے تاہیاد کیا پربندی یہ ہوگی کہ نہیں ہوگی تو آج کی لیٹس نیوز یہ ہے کہ وہ تمام تر فیملیز جو بھائی یہاں سے چھوٹی پر گئی تھی فرائیٹ بند ہونے کی صورت میں یا اپنی مرضی کی صورت میں سعودی ریبیہ میں واپس نہیں آئے ان کو بھائی یہ ابھی allowed کر دیا گیا ہے کہ آپ وزر وزے کے تھرو پھر سے دوبارہ سے سعودی ریبیہ میں آ سکیں گے بشرتے کے جب فلائٹیں کھول جائیں پاکستان ٹو سعودی ریبیہ یعنی کہ فیملی سعودی ریبیہ میں دوبارہ سے آ سکتی ہیں وزر وزے کے اوپر آج ہی یہ announcement کی گئی ہے آپ حضرتے کے بھائی فلائٹس اوپن ہونے کی صورت میں باقی تمام تر آنبل حضرات جو بھائی کوئی بھی کسی قسم کا ایگریمنٹ توڑ کر یا اپنی مرضی یہ چھوٹی گیا وہ واپس نہیں آتے ہیں ان کے اوپر یہ پربندی برکرہ رہے گی تاہ یاد سعودی ریبیہ میں بینڈ کے متعلق پہلے جو کہ تین سال تھی کسی اور نیوچے متعلق جاننا ہو تو مجھے کمنٹ کیجئے گا اپنی صدقہ رکھئے گا اللہ حافظ